ہم احمدی اس بات پر تو خوش نہیں ہو سکتے کہ اگر ایک محدود اقلیت کا اشارہ احمدیوں کی طرف ہے یا ایک گروپ مسلمانوں کی طرف بھی ہے تو یہ ہم اس بات پر خوش ہو جائیں کہ چلو یہ ایک اقلیت گروپ جو ہے وہ بدنام نہیں ہے اور امن کی بات کر رہا ہے ہماری خوشی تو تب ہوگی جب مسلمانوں کی اکثریت کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ اسلام کی تعلیم کے وجہ سے محبت پیار اور امن کا پیغام دینے والے اسلام کی تعلیم پر یہ گھنونہ الزام ہے جو اندوبہ نے لگایا ہے اور لگا رہے ہیں اور لگاتے چلے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کوئی فکر نہیں اس کی ہمارے لئے تو یہ انتہائی تکلیف دے امر ہے ہماری خوشی جزاک میں نے کہا ایک احمدی خوشی تو اس وقت ہوگی جب دنیا یہ کہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم امن پیار اور محبت کی تعلیم ہے اور صرف یہی تعلیم ہے جو اس قدر خوبصورت تعلیم ہے جس کے بغیر امن دنیا میں قائم ہوئی نہیں سکتا پس آج ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی عقل دے اور حقیقی رنگ میں خیر امت بننے کا وہ حق ادا کرنے والے بنیں اور ہم بھی حقیقی رنگ میں اپنا فرض ادا کرنے والے بن سکیں ایک بزشتہ خطبے میں ایک میں نے حوالہ پیش کیا تھا اس کی وضاعت بھی میں کرنا چاہتا ہوں وہ کہ ابو الہب کا حوالہ تھا کہ اس نے جو مانسلم سے سلوک کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کو بھیڑیوں نے ٹیر پھار دیا توہین کی وجہ سے تو اس میں وہ غلطی تھی جو اس کی اصلاحات کرنا چاہتا ہوں عموماً تو میں والے جو قرآن اور حدیث مسلمہ علیہ السلام کے خود چیک بھی کر لیتا ہوں اور یا چیک کروا لیتا ہوں لیکن یہ جو ٹیرچر میں ہمارے مضمون ایک لکھا تھا ہمارے علماء میں سے تو اس میں اس بنے لے رہی خیال تھا کہ صحیح والا ہوگا لیکن بہرحال اس میں غلطی ہے لیکن یہ غلطی بھی ایسی ہے جو آج بہتر ثابت ہو رہی ہے اس لحاظ سے کہ اس کا تعلق ابو لاحب سے نہیں بلکہ اس کے بیٹے اتہبہ کی علاقہ سے تھے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے روح المعانی میں کہ ابو لاحب کی علاقت کے بارے میں سورہ لاحب کی پیشگوی وزبہ بدر کے سات دن بات پوری ہوئی اور وہ تاؤن جیسی بیماری اجسر سے حلاق ہوا اور تین دن اس حال میں رہا کہ اس سے بو آنے لگی اس کے خاندان والوں نے ذلت کے ڈر سے ایک گڑا کھوڑ کر اسے ایک لکڑی کے ساتھ دکیل کر اس میں گرا دیا اور پھر اس کے بھر پتھر پھینک پھینک کر اس کو گڑے کو پر کر دیا تو یہ مستحین کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور ایک اور روایت بھی ہے کیا ہے تاریخ تبریہ کی کہ اس کو ایک ایسے پھوڑے میں ابتلاہ کیا جس کی ویسے وہ مر گیا اور اس کے دونوں بیٹوں نے دو یا تین راتوں تک اسے نہ دفنایا یہاں تک کہ گھر میں لاش سڑنے لگی بو آنے لگی اور پھر اس کو دور سے ہی دفنا دیا گیا بہرحال انجام اس کا بھی برا ہوا اور ساتھ اس کے بیٹے اطیبہ کا انجام بھی برا ہوا یہ روایت میں کہہ رہا ہوں میں ایک کے وجہ دو مل گئیں بلکہ اس غلطی کی وجہ سے اس کا نکاح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی امہ کلسوم سے ہوا تھا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سفر شام پر جانے سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اضارتانی کی غرض سے آپ کے پاس گیا اور کہا میں سورہ نجم کا انکاری ہوں پھر ازرائے تحقیر و توہین آپ کے سامنے تھوک کر آپ کی صاحبزادی کو طلاق دی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے خلاف بدعا دی خودکشنی کا اور اسی سفر میں وہ بھیڑیے یا شیر کے پھارت سے ہلاک ہو گیا اور بہرحال یہ روایت تو اور بھی لگوں میں مل رہی ہے دوسری بات تیسری بات جو ہے خودکشنی کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ پڑھاؤں گا جو مکرم رشید احمد بات صاحب ابن مکرمیہ محمد صاحب مرہوم لاہور کا ہے ان کی اٹھارہ خدو پر دوہزار دس کو اکتر سال کے مور میں بہارزہ کل بفات ہوئی انہا اللہ و انہا راجعوں آپ اٹھائیس مئی دوہزار دس کو دار و ذکر میں تھے اور ٹانگ پر گھوری لگی تھی ان کے بھی زخمی ہوئے تھے اور بریسکیو والے آپ کو دسٹرک ہسپتال میں چھوڑا ہے جہاں ایک روز داخل رہے خون زیادہ بہ گیا تھا ان کا بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی اس وجہ سے بھی دل پر بھی اثر پڑا اس کا آپ کی جماعتی خدمات یہ ہیں کہ سیکٹری رشتہ ناطق سیکٹری صلاح اور شاہد زعیم انصار اللہ رہے نایت لیک تحجد گزار صاحب رویا کشوف اور خند خلق اور دعوت اللہ کا برپور جذبہ رکھنے والے مخلص اور فدائی احمدی تھے ہمیں پہتی سے بھی لگاؤ تھا آپ کو اپنے گھر میں میڈیکل کیمپ لگا کر لوگوں کو فیض مجھایا کرتے تھے اور ہزاروں لوگوں نے اپ سے فیض پایا اور ہمیں خلافہ سے بڑا وفا کا تعلق تھا اپنی ہر کامیابی کو خلیفہ عود کی دعاوں کی طرف منصوب کر دیئے کرتے تھے اٹھائیس مئی کے واقعے کے بعد ہم نے اپنے ایک کشف سنایا کہ میں نے ایک اڑن کھٹولا دیکھا جو فضاء میں پھرتا جا رہا تھا تو میں نے خواہش کی کہ دیکھوں گے اس میں کیا ہے تو وہ اڑن کھٹولا میرے سامنے اوپر ٹیڑا ہو گیا اور میں نے اسے دیکھا کہ ستارے جھل مل کر رہے ہیں اور کافی دیر تک میرے سامنے رہے پھر اس کے بعد وہ اڑن کھٹولا اسمان کی طرف چلا گیا اور کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات دالی گئی کہ یہ شہدہ ہیں جو لاہور کی مساجد میں اٹھائیس مجھ کو جان دے کر عمر ہو گئے اور کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد میرے خودتے ہیں جب میں نے ذکر کیا تو ان کو مزید تسلی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لوائے کی ان کو سپس اور حوصلہ دے الہمدللہ الہمدللہ نحمدو ونستینو ونستغفرهم ونومن بئی ونتوکلو علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یاد اللہ فلا مدل لہو ومن یدلل فلا حدیلہ ونشہدو اللہ الہ الا اللہ ونشہدو انہ محمدن مبتو ورسول اباد اللہ رحمكم اللہ اللہ ان اللہ یعمر بالعدل واللیسان ویتائی ذو القربا وینہا عن الفاشای والمنکر والبغی ویتائی ذو قربا ویتائی ذو قربا ویتائی ذو قربا موسیقی موسیقی